پاک فوج کوئی بھی فرد اس عمل سے مالتر اور مستثنہ نہیں ہو سکتا کوئی کمانڈر کانفرنس میں شرکہ گرائے آرمی چیف کا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت پر زور امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مصمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو میلر کہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں نے بہت نقصان پہنچایا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل قانا کے ساتھ دکھی ہیں علاقہ اس سلامتی کو لاحق خطرات سے نبٹا امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد پہ ہیں میٹھو میلر نے اقوام آدم کو ایران کے ساتھ کاروباری ڈیل نہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا سپریم کورٹ ججیس کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل کومی اسمبلی میں پیش نولی کے دانیل چودری نے ججیس کی تعداد ترمینی بل دوزہ چوبیس سیوان میں پیش کیا مجاوزہ ترمین میں سپریم کورٹ ججیس کی تعداد سترہ سے مٹھا کر تئیس کرنے کی تجویس سپیکر کومی اسمبلی نے ججیس کی تعداد میں زافر سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک مؤخر کر دی توہین عدالت آرڈینس دوزہ تین کو منصوب کرنے کا بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا اس قانون کے تحت مزرع آزم کو گھر بیج دیا جاتا ہے کسی تحریک کہیں گفتگو کرنے یا توہین تصور کی جاتی ہے اس کو منصوب کیا جائے یا اس میں ترمین کی جائے نور عالم کا اظہار خیال ترمین کے بجائے کباردین کو بہتر بنایا جائے وزیر قانون حاصل نظیر تارر چیرمن پی پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی بل کی مخالفہ توہین عدالت کا قانون منصوب ہو جائے تو پھر عدالت کے فیصلے پر کیسے عمل ہوگا بریسٹر گوھر کھار سردار اکتر مینگل نے کومی اسمبلی کی رکمیت سے استیفہ دے دیا بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے یہ اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس اسمبلی میں بیٹنگ کا فائدہ نہیں 65,000 ووٹرز مجھ سے ناراض ہو گئے ان سے معافی مانگتا ہوں اس سیاست سے بہتر ہے کہ کھوڑوں کی دکان کھولوں استیفہ اسمبلی سیکٹری کو جمع کروا دیا سردار اکتر مینگل کی گفتگو سینیٹر ارفان صدیقی کے اکتر مینگل سے ملاقات قومی اسمبلی کی رکمیت سے مصطفی نہ ہونے کی درقات آپ کی وزیر آزم سے ملاقات کرواتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ارفان صدیقی کا مقالمہ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اب استعمال نہیں ہوں گے اکتر مینگل کا جواب بزیر آزم کا اوگست میں افرات زر کی شرعہ سنگل ڈیجٹ میں آنے پر اظہار اطمانات ملک میں مینگائی کی شرعہ نو اشاریہ چھے فیصد پر آگئی مینگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے درنات ایک کر کے حالات بدل دیئے اخرجات کم کرنے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی ہمیں سمگلنگ اور محصولات میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں محصولات میں بہتری اور مزید استقام لانے کی ضرورت ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اولین ترجی ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ اور گردشی کرز کو کم کرنا ہوگا وزیر آزم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وفاقی کابینہ نے پاکستان اور مرکوسر تجارتی بلوگ کے درمیان تجارتی فرمبرک معاہدے پر دسخط کی توحصی کر دی جنوبی امریکہ کی مارکیٹ پاکستانی مصنوعات کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے اب تک پاکستانی معیشت مارکیٹ کے سمرات حاصل نہیں کر سکی وزیر آزم شہواز شریف اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر غور موسیقی